موسیقی ہمارے بھائی جنرل تنسل کے امیتوار ہیں اس بار سے ان کو بھی کمیاب کرانا ہے بھائی شمیر حسین مرزا صاحب جو جی سویل گجور صاحب اور کسان کو سوریسان صاحب ہیں راجہ صبحان صاحب الحمدللہ ہمارا پینل پورا مکمل ہے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ یہ ایک ووٹ ہمیں دے دو دوسری ادھر دے دو یہ کرتا وہ کرتا نہیں کرنا ہے کرین کے نشان پر مولک آنی ہے اور پورے پینل کو کمیاب کرانا ہے زندہ پار زندہ پار زندہ پار زندہ پار نہ سان چھپا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے ہم دو دن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیئے جو شم میں جلا کے جیئے والسلام اللہ حافظ بہت شکریہ بہت سے پرانی دوستیاں جو ہے نا اس وقت جاب اٹھتی ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے ان کے پاس آپ کا نمبر تک سیو نہ ہو لیکن پرانی پرانی دوستیاں جو ہے نا ووٹوں کے دینوں میں جو ہے نا جاگر ہو جاتی ہیں اس پر ایک شعر پیش کر دیتا ہوں پیر نصیر الدین صاحب کا کہ دوستی سے مطلب نہ مجھے بہر سے کام پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ دوستی سے مطلب نہ مجھے بہر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اب میں جوہدری محمد صحیل صاحب کو سٹیٹ پر دعوت دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک تعرف میرا آپ جانتے ہیں ایک اور تعرف کروانا چاہتا ہوں بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیب حاک بائے بوسِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی اکسِ حُسنِ کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدست عثمان زیاءِ شمعِ جمالِ محمدست حیدر بحارِ بارِ خسالِ محمدست محترم جناب یادگارِ اسلام محمد حاکم دین نقشبندی صاحب شاہ احمد وانی صاحب کے وینینہ ساتھی ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں یوسی مغل کے عمید مرزا نقید نجم بیک صاحب سرپرستِ آلہ ڈاکٹر کازی صاحب اور مرزا شمائل شفیق مرزا صاحب جتنے بھی حباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں سمیمِ قلب سے آپ حباب کو خوش عمدید کہتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے تحریکِ لبائک پاکستان کے نمزات پینل کی حمایت کا اعلان کیا یقین رکھئے زندگی کے کسی لمحے میں آپ کو اپنے کیے کا پشتاوہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے غلط پارٹی کی غلط لوگوں کی حمایت کی دوستو ہمارا مقصد سے تتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لائے جائے جیسا کہ آپ حباب جانتے ہیں کہ جب قیامِ پاکستان ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ستر ہزار کے قریب ہماری ماں و بہنوں کو سکھ اور ہندو اٹھا کے لے کے گئے تھے اس کا مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا کہ ہم اس میں رسول اللہ کے دین کی بہارے دیکھیں گے نظامِ مصطفیٰ کا قیام کریں گے بچ قسمتی سے آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں حاضی ملک ممتاز سین قادری کو شہید کر دیا گیا ختمِ نبوت پر ڈاکہ مارا گیا اور ہائی کورٹ سے ثابت چھتا گستاخ کو ریلیف دیا گیا اور رات و رات اس کو ملک سے فرار کروایا گیا یہ سب آپ کے سامنے ہیں چودہ سو سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سرکاری طور پر کسی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی گھنڈا فرانس جس نے سریان حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی ہمارے حکمران ڈرتے رہے کہ اگر ہم نے جواب دیا تو ہماری محشت تباہ ہو جائے گی بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی ناموسیر صالت ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تحریک لمبائک پاکستان میدان عمل میں رہی ہے آپ بھائی ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ و تعالی مستقبل میں بھی آپ ہم کو میدان عمل میں پائیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں آپ نے ہمیں کمیاب کرنا ہے ہماری سپورٹ کرنی ہے اور ہم نے انشاءاللہ و تعالی جتنا بھی آپ کا وزن ہے وہ اٹھا کے نظام مصطفیٰ کے پلڑے میں ڈال دینا ہے باقی ہمارا اور اللہ کا معملہ ہے بابا جی پہلے ہی فرما چکے تھے کہ جس دن ہم نے غداری کی جس دن آپ نے دیکھا کہ ہم پیچھے ہٹ گئے تو آپ ہماری قبروں پہ بھی تھوک سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں نہیں آسکتے تو یقین رکھئے گا کہ ہمارا ہاری کارکن ہمارا ہار ایک عجیدار میدان عمل میں صرف اس لیے ہے وہ کملی والے کی نگاہ ہمیں آ جائے ہمیں حکومت میں آنے کے لیے میدان عمل میں نہیں ہے باقی بات کریں گے جرمین صاحب انہوں نے بات کرنی ہے انہوں نے باقی باتیں ترکیاتی حوالے سے کام کرنا ہے ہمیں تو بابا جی نے بڑا کرم کیا ہم پر بڑا کرم کیا ہم پر کہ چھوٹے چھوٹے مسائلوں سے نکال کے گلی نالی بجلی گیس ان مسائلوں سے نکال کے ہمیں ایک بڑا کاز دے دیا جو کاز ہے ختم نبوت کا ناموس رسالت کا پیرے بھائیو جب اس چیز پہ ہم پیرا جائیں گے ہماری محشت بھی ٹھیک ہو جائے گی ہمارے خلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے آج ہم بڑی خلاق کی سمجھے کہ خلاق کی طور پر بہت پیچھے ہیں کہ ہمارا عام سا بندہ بھی دو نمبری حیرہ پھر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگا تھا تو آپ سے گزارش ہے چودی جبار صاحب عبدالجبار گجر صاحب ہمارے جنرل کانسلر ہیں احسان اللہ خان صاحب کی سان کانسلر ہیں یہنا چیز آپ کے سامنے کھڑا ہے مرزا شمائل شفیق صاحب چیرمین ہے راجہ صبحان صاحب ہمارے یوت کانسلر ہیں آپ تمام پینل کو بھوٹ دیں اور آپ انہیں کمیاب کریں تاکہ ہم اپنی یوسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معملات کریں ہم اپنے کام کریں آخر میں ایک شرع ارز کرنا چاہوں گا میری حمتیں اور مقصد بھی یہی ہے میں سچی بات آپ کو بتاؤں ہمارا مقصد ہار جیت نہیں ہے ہمارا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم نے اس نظام کے سامنے کھڑا ہو جانا میری حمتیں جکی نہیں میرے حوصلے بھی بلند ہیں میری حمتیں جکی نہیں میرے حوصلے بھی بلند ہیں مجھے ہار جیت سے غرض نہیں میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا جزا کر دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا بلا شبہ یہ جو انتخابی عمل ہوتا ہے چاہے وہ قومی ہو صوبائی ہو یا بلدیاتی ہو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور ہمیں اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے اپنا چناؤ کرنے کے لیے ہمیں یاد دیا جاتا ہے اور ہم جو ہمارے بھائی جو ہم سے بہتر ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی نمائندگی کے لیے پیش کرتے ہیں اسی طرح آج بھی ہم نے اپنی نمائندگی کے لیے چیئرمین شبک کے لیے شمائل شبک مرزا صاحب وائیس چیئرمین کے لیے چودری سوحیل گجر صاحب کونسلر کے لیے چودری عبدالجبار گجر صاحب کسان کونسلر اپنا احسان خان صاحب اور جو ہمارے یوت کونسلر ہیں رایہ صوبان صاحب میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ووٹ اور سپورٹ کریں اور کامیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں زیادہ لمبی چوڑے تو نہیں کہتا سوحیل گجر میرا بڑا بھائی ہے جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں جتنی تکلیفیں جتنی مشکلیں اس تاریخ کے خاطر اس نے کاٹی ہیں شاید ہم میں سے کوئی اتنا نہ ٹک سکتا ہو خیل کے لئے میں ایک شیر ارز کروں گا زمانہ متعرف ہے تیری استقامت کا نہ تم نے شاخِ گل چھوڑی نہ تم نے کافلا بدلا نہ تم منزل سے باز آئے نہ تم نے رہنما بدلا بلا شبا اتنا پٹن دور جو طریقے لبیک نے گزارا ہے میں اس چیز کا آئی ویٹنس ہوں کہ جہاں جہاں جو جو شخص فیس بک پہ کسی محفل میں لبیک کا نام لیتا تھا یا کوئی پوسٹ کرتا تھا اگلے دن پولیس اس شخص کے گھر آ جاتی تھی اور ہزار بار مجھ سے ایسے چوہ نے پوچھا ہے کہ یہ آپ کا کزن ہے اس کو کہو کہ ہمارے اوپر بیڑا پریشر ہے یہ فیس بک پہ پوسٹیں نہ لگائے اور باز آ جائے میں نے سوین کو کال کی میں نے کہا چوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کچھ دن کے لیے صبر کر جائیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کہو مجھ سے صبر نہیں ہوتا تم پریشر نہیں اٹھا سکے تو ٹرانسفر کروالو تو یہ بڑے جگرے کی بات ہے بڑے حسنے کی بات ہے اور اکثر میں یہ سنتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات جب آتے ہیں تو لوگوں میں برادریوں میں آپس میں تفرقے پڑھ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو اپنی بات ہے وہ صحیح بات کہہ نہیں سکتا اور دوسرا شاید وہ صحیح بات سن نہیں سکتا مشورہ یہ ہے میرا کہنا ہی ہے کہ ہمیں اپنے ویجن میں ہمیں اپنی ڈریکشن میں اتنا کلیر ہونا چاہیے اتنا کلیر ہونا چاہیے کہ اگلے کو سوچنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے آپ لوگ جہاں جس کے ساتھ کھڑے ہوں وہاں آپ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں کسی کو کوئی شک یا کوئی بہام نہ رہے واقعی میں اقتصاد وقت کی کمی ہے تو باتیں تو بہت سری کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی ہے جو آنے والے معزز میں مان ہیں میں ان کو ٹائم دینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ اپنے خیلات کا اظہار کریں انگینت درود و سلام حضور سروری کائنات حضرت مرحب اور وائز شیرمین چودری سویل گجر صاحب چودری عبدالجبار صاحب اور ان کا پورا پینل ان کا پورا پینل کردار کے غازی ہے کردار کے غازی ہیں بیداغ ان کے ماضی ہیں کوئی ان کے ماضی پہ بات ہی کر سکتا الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان کے بیداغ ماضی ہیں آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں اگر اللہ نے میں ایک اچھی قیادت تطاق کی ہے تو ہم ان کے بازو بنیں لیکشن سیف شمائل مرزا صاحب نہیں شویل سویل گجر صاحب اکیلے نہیں لڑے ہم سب بالکے دارے ہیں آپ نے انشاءاللہ تحیو کرنا ہے کہ ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے انشاءاللہ جیت ہماری جگینی یہ لوگوں کا تھاٹے مارتا اور سمندر اس بات کی دوائی دے رہا ہے کہ لبائی ایک جت شاہاللہ انشاءاللہ دوسری بات طریقے لبائی کے سربراہ علمہ خادم حسین عزوی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم عاشق رسول تھے میں قربان جو اپنے قائد مطرم پر کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی ایسی بیمثال تربیت ورمائی کہ ایسے علمہ خادم حسین عزوی رحمت اللہ علیہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ مصر اسالت کے غداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرح اس بندے نے بات کی اسی طرح آج اس کا بیٹا ساد حسین رزیوی اسی طرح نہ مصر اسالت کے غداروں کی آنکھوں میں ڈال آنکھیں ڈال کر قادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور گفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو ہمیں فخر ہے ہم لبائیت والی ہیں جو نہ مصر اسالت کے پہرادار ہیں اپنے حلقہ عباب میں اپنے حلقہ عباب میں ایسے عباب دوسری بار جب بھی معاملہ آیا جب اس سے رسالت کا تو طریقہ لبائی نہیں کی آپ اس لئے طریقہ لبائی پر سپورٹ کریں دوسری بار الحمدللہ طریقہ لبائی نے اپنا ایک معاشی پلان جارے کی کیا کیے معاشی پلان ایکنومکل پالیسی کہ ہم نے ملک پاکستان کو کیسے پاؤں بکڑا کرنا ہے صرف ہم نعرے نہیں لگا رہے پورا پلان میرے پاس یہ سارا پلان ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ ساتھ بھائی نے مکمل ور کیا ہے یہ معاشی پالیسی طریقہ لبائی پاکستان اس میں میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ ہماری معاشی پالیسی بھی تیار ہے ہماری انصاف پالیسی بھی تیار ہے کس طرح لوگوں کی دلیل پر ہم نے انصاف دینا ہے اس لیے آپ لوگ طریقہ لبائی کا ساتھ دو انشاءاللہ سونا بھی نکلے گا پولا بھی نکلے گا انشاءاللہ اس ملک کی حقیقی تبدیلی آئیں گے صرف نام کے نہیں حقیقی تبدیلی دے کے آئیں گے میں آپ کو بتاؤں وقت قداما تھوڑا ہے کہ یہ طریقہ لبائی نے اپنی انصاف پالیسی بھی آنگی ہے یہ انصاف پالیسی ہے کہ کیسے ہم نے اس ملک کی عدالتی نظام کو تبدیل کرنا ہے عدالتی نظام کو جیسے صحابہ اکرام کے دور میں انصاف تھا اس طرد عمل کا انصاف ہم نے انعانی چلے یہ نظام مصطفیٰ ہے اصل میں نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جیسا اس قانون تھا اسی قانون کو رائش کرنا وہ اصل میں طرد انصاف جو وہ کہتے ہیں کہ ہم لیٹ ہیں تو ہم نے دور ٹو دور یعنی کہ ابھی اس طرح نہیں جا سکے اس کی بہت سی وجوہات تھیں وہ سیاسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم پہلے تھوڑا سا یعنی کہ اپنے پینل کو مضبوط کرتے رہے اپنے پینل کی گریفت مضبوط کی اس کے بعد ہم میدان عمل میں آئے ہیں اب بات یہ رہی کہ ہم لیٹ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ پاکستانی عدالتوں والا سلوک نہ کریں ٹھیک ہے ہمیں بھی سنیں ہمیں بھی سنیں ہم نظرسانی کی اپیل دائے ہیں یہ اس پہلی سیاسی میٹنگ میں کہ ہمیں سنیں اگر ہماری باتیں ہمارا نظریہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہمیں وڑ دیں نہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ابھی سے آپ ہمیں کہیں کہ آپ ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے لہذا آپ الیکشن نہ لڑیں ہم ابھی بڑھ رہا کریں گے سیاسی ہیں سیاسی پورے حصول کے ساتھ ہم سیاست کریں گے اور کبھی اپنے بھائیوں کو کسی مسئلے میں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے نظرسانی کی اپیل یہ ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے سویل بھائی بھی اپنے گاؤں میں دور ٹوڈور نہ جا سکے ہوں میں بھی نہ جا سکا ہوں اور کونس میں نظرات بھی لیکن آپ ہمارے نظریہ کو سمجھیں ٹھیک ہے صرف سیاست کی آتک نہیں تھوڑا سا آپ مذہبی حوالے سے بھی سوچیں ہمارا جو مشن ہے وہ ہے حسینی مشن ہے حضور کی ناموز کا مشن ہے اگر جو ربائی میں نے پہلے پڑھی ہے وہ اس لیے پڑھی ہے کہ جو ہمارے لبرل مسلمان ہیں جن کو آج کل ہم اس تحریک کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ ہمیں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کونسا کافر ہیں ہم کونسا حضور کو ہم نہیں مانتے ہیں میں یہ ربائی بھی پڑھی ہے اور اس کی تشریف بھی کی ہے اور اس کی وضاعت بھی کروں گا کہ اگر دین کی ضرورت آگے نہ ہوتی تو کربلا کبھی پیش نہ آتا یہ دین کی ضرورت تھی کہ دین کی بقا کے لیے یہ کربلا ہے کربلا ہوا ہے اگر دین تو آ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ذریعے لے آکے دین چلا ہے حضرت حسین حضرت خلفائر اشدین یا جتنے بھی صداعت اقرام نے جو بھی دین کی پیرداری کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کی ہے ٹھیک ہے اب اگر وہ دین تو آ چکا تھا تو حضرت حسین کو کیا ضرورت تھی کربلا میں جانے کی وہ بیٹھے رہے کہ ٹھیک ہے دین ہے دین چاہ رہا ہے جتنا ہو سکتا ہے چلتا رہے نہیں تو وہ جنگ نہ کرتے جنگ انہوں نے اس لیے کی کہ مخالف جو یدیت تھا اس کے جتنے بھی کام تھے غیر شریعت تھے حضور نے جو ہمیں دین دیا اس کے مخالف تھے صرف اس وجہ سے حضرت حسین کربلا میں گئے اپنا گھر بار لٹایا ہم مسلمانوں کے ان کے قیدے پہ چاہ رہے ہیں تحریک اللہ بیک اس مشن پہ آئے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے وہ مسلمان ہیں ہم انہیں اس لیے دعویٰ دے رہے ہیں کہ نون پی 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 ٹی آئی بہت ہو چکی اب آ جائیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے کیونکہ اب معاشی طور پہ ہمیں وہ فیل کر چکے ہیں نظریاتی طور پہ ہمیں وہ یہودی امریکہ فیل کر چکے ہیں صرف اب ان کے پاس رہ گیا ہمارا تباہ کرنا وہ ہے ہمارا دین ہمیں وہ دین کے لحاظ سے اب تباہ کرنا چاہ رہے ہیں جس کی سیڑھیاں یہی ہمارے سیاسدان ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈال کے اپنے اکاؤں کو خوش کیا ہے اور مدے مقابل جو آ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ تحریک اللہ بیک کھڑی ہوئی ہے اپنے بارے میں برائی سننا مجھے اچھا لگتا ہے اور کسی کی اچھائی بیان کرنا مجھے اچھا لگتا ہے میرے مدے مقابل ہیں چودری کمران صاحب شاید وہ مجھ سے بھی بڑے عاشق رسول ہیں اور ہر بندہ قوائی بھی دے گا کیونکہ نسبت تحریک اللہ بیک کے ساتھ بھی رہی ہے میں تعریف کرنے کا قائل ہوں نہ کہ برائیاں کرنے کا قائل ہوں پھر دوسرے پینل میں ہے راجہ مشتاق صاحب ہیرے کا کوئی مول نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس انسان کا کوئی مول نہیں ہے یعنی کہ اتنا وفدار انسان ہے اتنا یعنی کہ وہ مخلص انسان ہے کہ میں اس کا مطرف ہوں جات میری میں کنگار ہوں آجد سا بندہ ہوں مجھے تو بھائیوں نے دعوت دیا تحریک کے لیے میں تحریک میں آیا ہوں اپنے ایمان کا تقاضی تھا کہ اس تحریک میں شامل ہوا ہوں اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں اگر یہ تحریک نہ ہوتے تو شاید میں بھی آج ان کا ووٹر سپورٹر ہوتا ہوں اور جنرل لیکشن میں بھی اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو اب یہ جماعت ہے ہمارے سامنے دین اس وقت دنیا پیچھے ہے فیلال آگے دین ہے تو ہم نے دین کا نظریہ جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے دین کا نظریہ جو ہے وہ ہے ناموسی رسالت ٹھیک ہے ہم نے اس کی پیرداری کرنی ہے جو ناموسی رسالت کے ساتھ مخلص ہیں ہم نے ان کی نوکری کرنی ہے ووٹ دینی ہے ان کو میں بھی نوکر ہوں ان کا وہ خاتم رضی صاحب کا وہ جو نعرہ تھا نا وہ جو بیان تھا وہ جو شیر کر رہے تھے بار بار یعنی کہ پرکیف کیفیت میں انہیں جانا انہیں جانا ان کا ہاتھ بھی ایسے ایسے تھا انہیں جانا انہیں جانا تو دراصل ہم مسلمان ان کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکے اگر سمجھ سکے ہوتے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ایک بھی بندہ چاہے وہ کسی بھی فکے سے ہو ان کی کیفیت کو کہ سمجھتا ہے کیوں کہ اگر حضور کی ناموس کے ساتھ میرے خیال سے میں اتنا بڑا علم نہیں ہوں نہ اتنا دین کو سمجھتا ہوں ہر فکے کے اپنے اپنے مسائل ہیں اپنے اپنے وہ اس پہ چار رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے نظریہ یہ ہے کہ حضور کی ناموس کے ساتھ کسی فکے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہر فکے کا یہ یعنی کہ بنیادی ایک اصول ہے کیونکہ دین دیا یہ حضور نہیں ہے باقی جو آگے چاہ رہے ہیں وہ ایک اللہ کا مسئلہ ہے اور جو آگے پہ ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے انہیں جانا انہیں جانا یہ بات کہتے ہوئے بھی یعنی کہ میری کافیت اندر سے میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ان کی کافیت تھی وہ تو بس خدا جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے انہیں جانا انہیں جانا یہ ایسا نارہ تھا یہ ہمارے لئے صرف نارہ تھا لیکن ہم پہچان نہیں سکے ٹھیک ہے یہودی پہچان گیا ان کی کافیت کو دے کے کفار پہچان گیا انہیں جانا یہ ان پر بھنگ گر رہے تھے ان پر بھنگ گر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی انہیں نے کہا اس جماعت کو کبھی آگے نہیں آنے دینا ورنہ ہمارا کچھ نہیں رہنا ہے باقی نون پی 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 ٹی آئی انہیں کسی سے مسئلہ نہیں ہے یہ تو آر ایڈی ان کے غلام ہیں اب سیاسی کرون کے حالے سے چلتا ہوں تو میں نے اپنے جو دوسرے مدے مقابل بھائی ہیں نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے نہ نرازکی ہے نہ ہماری کوئی زمینیں ان کے ساتھ سنجھی ہیں عزت کرتے ہیں جدر ملتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں میں اس چیز کا قائل ہی نہیں ہوں کہ میں کسی بندے کا کونکہ اگر وہ میرا ووٹر سپوٹر ہے تو وہ ان کے پاس نہ جائے یا ان سے نہ ملیں ان سے ملیں ہم سے ملیں ہر امیدوار سے ملیں اپنے دل کو اس کی باتیں سن کے اپنے دل کو تسلی دیں کہ ہم جس نمائدے کو متخیم کر رہے ہیں یار وہ کس پانی میں ہے کام سے کام اس کی حقیقت تو آپ کو پتا ہو نا تو ہر ان کے میٹنگ میں جائیں اس میں کوئی نرازگی ہے کوئی نرازگی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی میٹنگ میں جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں ہماری سنیں فیصلہ کر لیں فیصلہ کریں کہ کون آٹھ گئے ہیں بس یہ اب پہلی میٹنگ ہے تو خیر ہے تھوڑی سی دیر سے تو بس تھوڑا سا ایک سیاسی جو ہے بیان وہ میرے اپنے میرے بھائی ہیں ٹھیک ہے فلحال وہ سپورٹ کر رہے ہیں دوسری اس کو امیدوار کو تو جو امیدوار ہے وہ اس وقت آجز ہے ٹھیک ہے وہ میرے ایک بھائی نے تقریر کیا اس نے کہا ہے نہ ان کے پاس کھلاڑی پورے ہیں نہ ان کے پاس گرونڈ ہے تو میرے بھائی کی شاید اکل کم ہے گرونڈ تو ہے گرونڈ جیسے ہی لگے تو ہم اس میں کھڑے ہیں ٹیم ہماری انٹر ہے تو ہم جگہ جگہ کھڑے ہیں کیوں پھر آپ لبیہ کا نام لے رہے ہیں اگر ہماری ٹیم انٹر نہیں ہے تو اس میرے بھائی کے لئے پیغام ہے کہ اس وقت امیدوار چاہے اس کا مخالف اس کا دشمن جو بھی ہے وہ اس کی منت ہی کر رہے ہیں اپنے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ بندہ آجز ہے لیکن وہ جو ساتھ ہے نا پٹھواری جو مثال ہی چکیاں آلے کچھ چکیاں آلے انہوں کی آرامنی پہ کرنے دینے ہو رہے ہیں محول کی خراب بھی کرنے ہیں پور امن محول ہی ساڑا الیکشن جلنا بیا اور اسا بھی پور امن لوگیا صرف اس بندے کی مڑا اجواب آ کہ گرونڈ لگا اور کھلاڑی پورے بے شک نہیں بانوے جڑا وارڈ کا جتن ہویا نا بڑے بڑے کھلاڑی سے بڑے بڑے نا سے جڑے کھیڑی چکے سے جتی کچھڑا نا سارے آؤٹ ہوئے گے محض کیسے جتایا جاہیر میاں دا آخری بالت جس کے کوئی کھلاڑی سمجھنا ہی نہیں سا تو اے انشاءاللہ واقت اچھا ہوں دے وقتی دسمبر اے چھکا میں تو ساہی ماری دسا پہ چھکا کسرا ماری نا زندہ بار 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 فاقتو دو پھر اگر اُس بندے کی اتنا ہی اپنے پر مانا تو میں جو کو جان سارے جاننے تو او جو کو جے او بھی جاننے اے مانا کسے امیدوان کوئی کلام نہیں میں اُنہا چکے آنے ہاں بنیا کی محاطب کری تہانا پیا کہ پر امن الیکشن ہاں اس کی پر امن رینڈ دیو خراب نہ کرو ورنہ میں جو کو جاؤ تو ساں جاننے ہوں تو ساں جو کو جاؤ میں جاننے ہوں صرف اجواب دینے واسطہ مجبور ہاں کیونکہ تنگ کیتا گیا اس تو پہلے میں کوئی اوہی گال نہیں کیتی اور میں اپنے قادر سو بڑی گال نہ کرنا ہوں ٹھیک ہے جتنا قادر میں اس لیول نہیں گال کر ساں عزت اور پہچاند تھوڑی ہونی چاہیں گے لیکن آپ نہیں ہونی چاہیں گے موسیقی